خدا جب اپنے خلیفے اپنے مظہر کے ذریعے ظہور کرتا ہے تو وہ جو ظاہری شکل صورت میں انسان کی صورت میں ظہور کرتا ہے تو اس انسان کی شکل کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے اندر اور ہمارے اندر کیا فرق ہے تو امام تو اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کیوں نہیں کرے گا وہ تو ٹیسٹ لے گا یہ تو آپ کا کام ہے کہ کہاں ہے خدا کے معرفت کیا ہے خدا کی رسی کو پگڑنے کے لئے انسانوں پر چھوڑا ہے خدا نے یہ نہیں فرمایا ہے میری رسی جاؤ ان سب لوگوں کو پگڑ پگڑ کر معرفت چکھا دو یہ خدا نے اس طرح نہیں فرمایا ہے تو قربان جائیں تو اصل میں مشرق وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا نے اپنی جگہ پر ہدایت کے لئے مقرر کیا ہے خدا کی جب رحمت آتی ہے تو اس کے ذریعے سے آتی ہے خدا کی جب عبادت کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے اس کی اطاعت اس کی عبادت ہونی چاہیے وہ خدا کی عبادت سمجھی جائے گی کیونکہ جو جانشین ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے جو شریعت کی زبان میں ہم بات کریں تو خدا اور بندو کے درمیان وہ پول کی حیثیت رکھتا ہے اور پول کیس طرح بنتا ہے پولی لحاظ سے وہ بشر ہوتا ہے روحانی لحاظ سے وہ خدا ہوتا ہے یہی تو ہم ابھی بات کر رہے تھے ربون انسانیون اور انسانون ربانیون اچھا یہ ساری صفات ہونے کے باوجود مسئلہ جو ہے شرک کا اس لیے اس کو ریزنبلنس کہتے ہیں مشابہت کہتے ہیں کہ انسانی کامل اور عام انسان کے درمیان جسمانی مشابہت پائی جاتی ہے اس لیے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں کیا فرق ہے اب آپ جو ہے وہ یہ قرآن کی آیت میں اگر دیکھیں شرک جو ہے خدا کے ساتھ ہوتا اور آدم کے ساتھ شرک کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ابلیس نے کبھی خراہ سے اندکار نہیں کیا تھا یہ آیت رہا آپ دیکھیں تحلیل کرنے کی ہے تو اس لیے مشرک کون تھا حضرت آدم کے زمانے میں حضرت آدم کو خدا نے اپنی جگہ پر خلیفہ مخرر کیا تھا ان کو جس نے کم سمجھا یا اس کے ساتھ مقابلہ کیا تو اصل مشرک جو ہے آدم کے لیے انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس مشرک ہو گیا تھا خدا کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے خدا کو تو مانتا تھا جو خضرات ہم کو مشرک سمجھتے ہیں تو اصل میں مشرک وہ ہیں کیونکہ وہ زمانے کے امام کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ان کے فرمان سے ان کے ہدایت سے انکار کرتے ہیں تو اصل مشرک وہاں ہے شرک وہاں پایا جاتا ہے اگر ہم اچھی طرح سے معنی کے ساتھ شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شرک وہاں ہے لیکن ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا خامخا لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم جگڑے فساد میں فس جائے لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس علم ضرور ہونا چاہیے جب دوسرے اٹیک کرتے ہیں تو ان کے اٹیک سے بچنے کے لیے ہمارے پاس شیلڈ ہونی چاہیے علم کی شیلڈ ہونی چاہیے اس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں شیلڈ نہ ہو تو وہ پتھر لگ جاتے ہیں انسان فوری طور پر نہ مرے تو کم سے کم زخمی تو ضرور ہی ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے لحاظ سے مشرک کون ہوتا ہے خدا کے ساتھ کوئی شرک پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن شرک کی پوسیبلٹی آدم کے ساتھ ہے اور جو آدمی زمان کو نہ مانے اصل میں مشرک وہی ہے لیکن اپنے پاس علم نہ ہو تو لوگ سچ مچ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑے مشرک ہیں ہم سے شرک کا ارتکاب ہوتا ہے ایشی ایشی باتیں ہیں اب اس کے بعد الموت میں ہمارے دائیوں نے جو تعویلات لکھی ہیں ان میں سے دو الفاظ بہت امپورٹنٹ تھے جو آپ نوٹ کیجئے فرماتے ہیں کہ اہل ظاہر کا خدا موہوم اور مخیل ہے موہوم میم واؤ چھوٹی ہے واؤ اور میم موہوم یہ وحم سے ہے یعنی ایک وحمی تصور ہے کوئی حقیقت نہیں ہے مخیل یعنی ان کا خیال میں کچھ بنایا ہے انہوں نے کوئی حقیقت نہیں ہے اور اہل باتن کا خدا مؤین اور مشخص ہے مؤین یعنی ایک شخصیت کے اندر پہچانا ہوا ہے مشخص وہی شخصیت کے اس کا بیروٹ وہی ہے جس طرح موہوم اور مخیل ہم مانی ہیں اس کے تمہارے جو رئی جان ہیں اسے بھی میں زیادہ قریب ہوں لیکن وہ اسی صورت پہ کہ انسانی صورت میں رحم فرمایا خدا نے صاحب نے بارخا اس کی تشریف فرمائی ہے لا يدرکو لا تدرکو الابصار وہوا يدرکو الابصار کہ ہماری آنکھیں خدا تک نہیں پہنچ سکتی ہیں لیکن خدا ہماری آنکھوں تک پہنچ سکتا ہے تو ہماری آنکھوں تک پہنچنے کے لیے خدا نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے انسانی صورت اختیار کیا خدا خود فرماتا ہے وہ باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے ظاہر کی صورت میں ہے اہل ظاہر کہتا ہے ہم کریں گے یہ پوری دنیا جو ہے خدا کا ظاہر ہے اس کا اندر کیڑے ہیں مکوڑے ہیں اتنے سارے جانور ہیں پتھر ہیں ان سب کو آپ خدا ماننے کے لیے تیار ہیں تو انسانوں میں سے جو اشرف الانسان ہے اس کو خدا ماننے میں آپ کو کیا قباہت دکھائی دے رہی ہے اور ہم اگر اس کو خدا ماننے تو ہمارے اوپر الزام کیا آئے گا ہمارے اوپر کیا ہم نے کوئی غلطی کی جہاں پر حوت ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر خود مولانا سلطان و مشاہ فرماتے ہیں لیکن وہ سب میں کمال نہیں ہے کمال انسان ہے اور انسان کے اندر جو انسانی کامل ہے وہاں پر ہم سمجھے خدا کا ظہور یہاں ہو رہا ہے تو ہمارے کون سے لوجیکل غلطی ہوگی تو اس لیے شرک جو ہے زمانے کے امام کو نمان نہ جو ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے دوسری ہم ساتھ ساتھ ہم بہت